اسلام علیکم میں ہوں نمان افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں بکری والا یوٹیوب چینل بہت ساری بھائیوں کے سوال ہوتے ہیں کہ ہم ایسا کون سا فارمولہ یا نسخہ استعمال کروائیں جس سے ہماری بکری دودھ اچھا دے دراصل دودھ اچھا دینے کا جو داروں میں دار ہے جو آپ کی بکری گبن ہوتی ہے اس وقت جو آپ نے اس کو خوراک دینی ہے یا فارمولے یا کوئی بھی ونڈا یا نسخہ استعمال کروانا ہے اس کا اثر ہوتا ہے سارے سوئے تک تو یہ جو میں آپ کو آج فارمولہ بتا رہا ہوں یہ آپ نے بکری جب آپ کی چار مہینے کی گبن ہو جائے آخری ایک مہینہ رہتا ہو تب آپ نے استعمال کروانا شروع کر دینا ہے اس سے یہ ہوگا ایک تو بکری آپ کی دودھ اچھا دے گی دوسرا اگر اس کا کوئی تھن وغیرہ بند ہے یا کوئی سم ٹائم ہو جاتا ہے تھن بند ہو جاتا ہے روک جاتا ہے یا اس میں دودھ اچھے طریقے سے نہیں آتا ہے کم آتا ہے دوسرے تھن کی نسبت تو یہ ہے کہ بلکل ہمانے کی جو پرابلمز ہیں آپ کی بکریوں کی وہ صحیح طریقے سے دور ہو جائیں گی بلکل سیٹ ہو جائے گی آپ کی بکری یہ فارمولہ جن بھائیوں نے استعمال کیا ہے ان کی جو پیلن پٹھیں تھیں انہوں نے بھی چھ لیٹر تک دودھ دیا ہے اور یہ فارمولہ یہ ہے فارمولہ کے چھوٹا سا نسخہ ہے آسان سا آپ نے یہ کام کرنا ہے جب آپ کی بکری کو ایک مہینہ رہتا ہو آپ نے اپنی بکری کو ایک دن میں تین سے چار نیبو اور ایک گھٹی لیسن کی آپ نے دینی ہے اور اگر سردیاں ہو تو پھر آپ نے نیبو کم دینے ہیں نیبو تقریبا دو دینے ہیں اور لیسن کی جو ایک گھٹیاں وہ دینی ہے آپ کاٹ کرنے کے سامنے رکھ دیں یہ خود ہی کھا لیں گی بکرییاں اور اس کے ساتھ جب آخری دو ہفتے رہتے ہوں تو آپ نے آدھا کلو دودھ صبح اور آدھا کلو شام اس کے اندر گی ڈال کے یہ دینا یہ کمپلس رہی ہے یہ لازم نہیں ہے دودھ والا سسٹم جو ہے نا دودھ والا نسخہ یہ لازم نہیں ہے لیکن جو نیبو اور لیسن والا یہ آپ نے مسلسل ایک مہینے تک استعمال کروانا ہے اور اس کے بعد ریزلٹ دیکھئے گا جن بھائیوں نے استعمال کیا ہیں ان کی جو پیلنٹ پٹھے تھی انہوں نے بھی چھے لیڈر تک دودھ دیا ہے اور ان کے جو کچھ بکریوں کے تھن خراب تھے وہ بھی ٹھیک ہو گئے ہیں بلکل یہ ازمایہ ونسخہ ہے آپ استعمال کریں انشاءاللہ بہت اچھے آپ کا ریزلٹ ملے گئے ہیں بلکل آسان سا نسخہ استعمال کریں اور دعا میں یاد رکھئے گا شکریہ